مہنگائی کا پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا روا مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مہنگائی انیس سو چوہتر کے بعد سب سے زیادہ رہی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی بڑی وجہ قرار عالمی بینک کے مطابق روا مالی سال کے پہلی شش ماہی میں اوسط مہنگائی اٹھائیس اشاریہ آٹھ فیصد رہی گزرشتہ سال اسی عرصے میں پاکستان میں اوسط مہنگائی پچیس فیصد تھی شہری علاقوں میں توانائی کی افرات زر بھی پچاس اشاریہ چھ فیصد رہی وزیراعظم شہباز شریف کا تین روزہ دورہ سعودی عرب آج مدینہ منورہ سے مکہ مقرمہ جائیں گے وزیراعظم نماز تراوی ادا کریں گے عمرہ بھی ادا کریں گے وزیراعظم کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی آج متوقع چینی انجینئرز کی گاڑی بظاہر بلٹ اور بم پروف نہیں تھی بشام حملے کی دوسری رپورٹ میں انکشا خبر پختونخواہ پولیس نے رپورٹ ویفاق کو بھیج دی رپورٹ میں کہا گیا تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھی خودکش دھماکے سے بس تین سو فٹ گہری میں جگ گری جائے وکواہ کی فضائی تصویر بھی حاصل کر لی گئی چینی انجینئرز کے کافلے میں شامل تباہ بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے چند روز قبل بشام میں چینی انجینئرز کے گاڑی پر ہونے والے خودکش حملے میں خاتون سمیت چھے چینی باشندی جا بہک ہو گئے صدر آصف زرداری کا ترک منصب سے ٹیلیفونک رابطہ مقلب شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور صدر مملکت کی طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت صدر زرداری کے ترک صدر کو عید الفطر کی پیش کی مبارک بات ترک عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو دھنکی آمیز خطوط تحقیقاتی ٹیموں کا نیو ٹاؤن راولپینڈی اور آئی ٹین فور کا دورہ تحقیقاتی ٹیموں نے دونوں علاقوں کے پنسار سٹورز کا ڈیٹا حاصل کر لیا آرسینک پاورٹر کے خریداری سے متعلق پوچھ کچھ خریداروں کا ریکارڈ رکھنے کی ہدایت سی ٹی ٹی کی جانب سے تحقیقات جاری ایف بی آر نے ایس آئی ایف سی کی مدد سے ٹیکس اہداف حاصل کر لیے مالی سال کی تیسری سماہی کے اختتام پر چھے شاریہ سات ایک ٹریلین روپے ٹیکس جمع ہوا ایف بی آر نے چھے شاریہ سات سفر سات ٹریلین روپے کے حدف سے تین ارب روپے زائد جمع کیے روپا مالی سال نو شاریہ چار ایک پانچ ٹریلین روپے وسوری کا حدف حاصل ہونے کا امکان ٹیکس ٹو جی ٹی پی کا تناسب پندنہ فیصد بڑھانے کے لیے ایف بی آر کی تنظیم نو نا گزیر غزہ میں اسرائیل کی جاریہیت کو چھے ماہ مکمل ہو گئے دہشت گرد اسرائیل مظالم سے ابھی تک باز نہ آیا جبالیہ خان یونس اور وسطی غزہ میں بمباری پچاس ہزائید فلسطینی شہید متدد زخمی سہہونی فوجیوں کی مغربی کمارر میں چھاپا مار کاروائیاں پنتالیس فلسطینی گرفتار شہادتوں کی تعداد تینتیس ہزار ایک سو سینتیس ہو گئے پھچتر ہزار آٹھ سو پندرہ زخمی غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے لیے حماس کا وفد آج مصر پہنچے گا امریکی سی آئیے کے ڈائریکٹر بل برنز کا بھی کاہرہ پہنچنے کا انکان اسرائیلی عوام کا حکومت مخالف احتجاج اسرائیلی شہرید تلویب کے سڑکوں پر نکل آئے پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں ایک شخص نے مظاہرین پر گاڑی چڑھا دی ایک خاتون زخمی ہو گئی مظاہرین کا حکومت سے یہ اکمالیوں کی رہائی کے لیے فوری اقتامات کا مطالبہ سرگودھا پولیس کے بڑی کاروائی جنان کشتی حادثے کے مرکزیں ملزمان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا پولیس نے ملزم کو حراست پلے کر استحہ برامت کیا ملزم ایف آئیے کے حوالے ملزم نے کشتی متاثرین سے لاکھوں روپے بٹو رہے مودی سرکار کے دورے حکومت میں بھارت کرپشن کا گھڑ بن گیا بھارتی نامور کمپنیز کرپشن چھپانے کے لیے مودی سرکار کو رشوت دینے لگی بھارتی حکومت اور عدیتیا بھڑھلا گروپ کی کرپشن کا گھڑ جوڑ بے نکا بھارتی نیوز ویب سائٹ سکرول کے مطابق عدیتیا بھڑھلا گروپ نے سو کروڑ رشوت دی مودی سرکار نے رشوت کے ایویس گروپ کے سولہ ہزار کروڑ کرزے کو ایکٹیویٹی میں تبدیل کر دیا عید سر پر آگئی بازاروں اور مارکٹس کی رونکیں بڑھ گئیں شاپنگ میں تیزی چوریوں اور مہنڈی سٹالز پر خواتین کا رش کپڑوں کی سلائے کے بعد جوتوں کی خریداری اہم مشہ عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے مختلف شہروں سے پردیسیوں کی واپسی بس اڈوں اور ایروی سٹیشنز پر بھی عوام کا رش ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائیوں میں من مانا اضافہ کر دیا مسافروں کی اوور چارجنگ کی شکایات عید الفطر کی مناسبت سے کوئیٹا سے سپیشل ٹرین راولپینڈی کے لیے روانہ شام چھ بجے کراچی سے خصوصی ٹرین پشاور کے لیے روانہ ہوگی گزہ میں اسرائیل کی زاریت کو چھ ماہ مکمل ہو گئے دہشت گرد اسرائیل مظالم سے ابھی تک باس نہ آیا جبالیہ خان یونوس وسی گزہ میں بمباری پساس سے زیاد فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے سیہونی فوجیوں کی مغربی کنارے میں چھاپا مار کاروائیاں پینتالیس فلسطینی گرفتار شہادتوں کی تعداد تینتیس ہزار ایک سو سینتیس ہو گئی پچھتر ہزار آٹھ سو پندرہ زخمی گزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے لیے ہماس کا بافتاج میں سے پہنچے گا امریکی سی آئی اے کے ڈائریکٹر بل برنز کا بھی کاہرہ پہنچنے قائم کا اسرائیلی عوام کا حکومت مخالف احتجاز اسرائیلی شہری تیل عبیب کی سندکوں پر نکل آئے پولیس و مظاہرین میں جھڑتے ہوئی ایک شخص نے مظاہرین پر گاڑی چڑھا دی ایک خاتون زخمی ہو گئی مظاہرین کا حکومت سے یہ ارگمالیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ گلشن اقبال کراچی کی مسجد میں بچوں کی معاملے پر دو گروہ لڑ پڑے ڈنڈا بردار افراد نے مسجد کے باہر بیٹھے افراد پر حل نہ بول دیا مارپیٹ کے دوران کئی افراد زخمی پولیس و رینجلز نے موقع پر پہنچ کر معاملہ رفع دفع کر آیا راہگیر بچے نے مسجد کے باہر بیٹھے افراد سے بتمیزی کی سرگودہ پولیس کی بڑی کاروائی یونان کرشتی حادثے کے مرکزی ملزمان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر اسلحہ برامت کر لیا ملزم ایف آئی اے کے حوالے ملزم نے کرشتی متاثرین سے لاکھ روپے بٹو رہے موڈی سرکار کے دورے حکومت میں بھارت کرپشن کا گھڑ بن گیا بھارتی نامر کمپنیاں کرپشن شبانے کے لیے موڈی سرکار کو رشوت دینے لگی بھارتی حکومت اور آدھتیا برلہ گروپ کی کرپشن کا گھڑ جوڑ بنکاب ہو گیا بھارتی نیوز ویب سائٹ سکرول کے مطابق آدھتیا برلہ گروپ نے سو کروڑ رشوت دی موڈی سرکار نے رشوت کے وز گروپ کے سولہ ہزار کروڑ کرزے کو ایکویٹی میں تبدیل کر دیا رمضان کی ستائیسویں شب پر خصوصی عبادات کا احتمال مساجد میں نماز ترابی کے بعد ختم قرآن کی تقاریخ ہوئی ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئے ستائیسویں شب پر ہرمین شریف اہم میں روح پرور مناظر لاکھوں عمرہ زائدین اور نمازیوں نے عبادات کی ایز سر پر آگئی وازار اور مارکیٹس کی رونکیں بڑھ گئیں شاپنگ میں تیزی چونیاں اور مہنڈی سالز پر خاتین کا رش کپڑوں کی سلائی کے بعد جوتوں کی خریداری اہم مشن عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے مختلف شہروں سے پردیسیوں کی واقسی برسدوں ریلویس ٹیشنز پر بھی عوام کا رش ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائیوں میں من مانا اضافہ کر دیا مسافروں کی جانت سے اوور چارجنگ کی شکایا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحت کا دن منایا جا رہا ہے دن منانے کا مقصد عوام میں صحت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے پاکستان میں صحت سے متعلق آگاہی کا فکتان